اسلام علیکم ڈی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اگر آگے اور ناشتہ کر رہی ہوں اور امی لوگوں کے آج دعوت ہماری طرف ہے تو ان کے لئے ابھی کھانا بنانا سٹارٹ کرنا ہے آج میرا دل ان کے لئے چرگہ بناؤ تو ابھی اس کو بھی میرینیٹ کر کے رکھنا ایک دو چیزیں اندر سے لچتی تو وہ حسن جانا وہ لینے گئے ہیں مسالے وغیرہ تو پیر میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھتی ہوں اور باقی کھانا جانا وہ پیرانٹی اور میں ملکے بنا لیں گے تو ابھی ان سے کھانے کی تیاری کرتے ہیں امی ادھر ہی ہیں اور بھائی جانا وہ میرے فارسیدر ہے تو ابھی ملکے کھانا بناتے ہیں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا مسالہ جو اینا یہاں پی میں نے تیار کر لیا یہاں پی سب کسی دن شیئر کر رہا ہوں یہاں بھی جلدی تھی تو اس میں ساری انکریپٹوینز جو اینا مسالے وغیرہ سارے کو شیئر کیا یہاں پی چکن ہے وہ چھوڑ ہے اور یہ اصل ایک پیس ہیں اور ان کو اب جانا میں حصہ کر کے دول سو میں تقسیل کر رہا سکھاؤ دیں گے یہاں پھر اگر ایسے بھی بنائے گیوں ایسے بکلی کریں گے یہ بھی اس نے سہی واش لیکن میں دوبارہ اس کو اچھے سے واش کرتے ہیں اور پھر اس کو بناتے ہیں اس میں میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد جو اینا پھر اس کو ٹائم پہ فرائے کر لیں گے کہ فرائے پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے یہاں پی ان کو چکن کو نمی سے کٹ لگایا ہے تاکہ مسالہ جو ان اندر تک سارا مکس ہوگا ہے اور یہاں مسالے میں اس کو ایڈ کرتے ہیں اور اچھے سے مکس کرتے ہیں اور دو ستین کھنٹے اس کو رکھیں گے کر کے پھر ٹیسٹ اچھا آتا ہے کیاہ یہاں پہًا میں سی لیتے لگی ہوں میں نے کہا تب تک وہ کر لیتی ہوں اور ابھی چرے گا بھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہمی لوگ بس آنے والے اور سکس نامان مارے آ بھی گئے تو اب سیلیڈ کی سیٹنگ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں بریانی بھی بن لیے اور ساتھ میں مٹن بھی اور آنٹی ساتھ میں نہ سمیہ بنا رہی ہیں اس میں سویپ ڈش میں تو وہ بھی آپ کے سائی شیئر کرتی ہوں پہلے میں یہ بنا لوں اور اس کے بعد یہاں پہ سیلیڈ بن کے اور بہت پیارا میں سہاں دیا ہے ابھی رائٹہ بنا لیتی ہوں ساتھ اور کچھول ونبرا بھی تھوڑا سا بنا لیتے ہوں کیونکہ پیاس ڈشکل میں ہویا تو نے مکھیہ نہیں بیٹھنا لیتی ہوں یہ سیلیڈ رہایں تو اس کو ابھی رکھتی ہوں فریج میں اور ساتھ جو بنا لیتی ہوں تھوڑا سا رائٹہ یہ مکمل کر کے اور ساتھ میں چھڑابی رکھتی ہوں کیونکہ اس پر بھی کافی ٹائم لگنا ہے ابھی اس کو سٹین پہ رکھنا رکھنا اور بھی فرائے کرنا ہے اب یہاں سے اپرتے چرگا اور اس کو سٹیل پر رکھتے کیونکہ اب سارے مہمان آ چکے ہیں تو ٹائم نہیں یہ سٹیم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا چکن نرم ہو جاتا ہے پھر فرائے کرنے میں آسانی ہوتی ہے یہاں پھر مٹن جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے بس تھوڑی سی دیر ہے اس میں بھی اور ساتھ میں جو ہے میں آپ کو بھائی دکھاتی ہوں موسم یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہو گیا کافی بادل سے آئے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری بریانی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہی ہے تو بس تھوڑی سی دیر ہے اس میں بھی رائس وغیرہ میرے خیال سے اس نے ڈال دیئے تو بھی پانی خوشب ہوگا اور پھر وہ دم لگا دی گی تو باقی جو چرگا بھی تیار ہو گیا بس میں نے یہاں پہ فرائے کرنا ہے اس کو تندوری جو ہےنا وہ بھی جلی ہوئی ہے یہاں پہ اور بس جیسے یہ ہو جاتی ہے تو پھر روٹین لگا لیتی ہیں اور ساتھ میں چرگا تب تک بن جائے گا سب کو بھی بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور جو ہےنا انشاءاللہ کھانا جو ہےنا وہ ٹائم پہ سب کو سرب کریں گے موسم ماشاءاللہ کافی اچھا بنا ہوئے بادل بہت زیادہ آئے ہوئے یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کسی بھی ٹائم بارش ہوگی تو ابھی چاول میں ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے باقی چیزیں بھی ہمیں لوگ ابھی ہیں تو ان کے لئے جو ہےنا میں نے جوز بنایا جلدی سے پہلے ان کو جوز سرب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جلدی سے کھانا لگاؤں گی ان کو جو ہےنا سٹیم پہ میں نے تقریبا 20 سے 25 مین رکھا تھا تو یہ کافی جو ہے نرم ہو گئے ہیں اب جو تھوڑے سے رہ گئے تو ان کو رکھے ہیں تو ابھی جو ہے ساتھ میں ان کو فرائے کر لیتی ہوں تب تک دوسرے بھی ہو جائیں گے ہمارا متن بھی یہاں پہ ماشاللہ ریڈی ہے فرائے کرنے کے لئے آگ اچھی ہونی چاہیے ہوگی جو ہےنا اچھے سکرم ہونا چاہیے یہ ایسی آوازیں ہم دل سے ہیں کپی وہ نہ جلدی فرائے ہو جاتے ہیں یہاں پہ کھانا جو ہےنا وہ میں نے لگا دیا لائتہ وغیرہ رکھا ہے اور ساتھ میں برتن سارے جو ہےنا وہ رکھے ہیں اور اب بھی حسن جو ہےنا وہ تھوڑا مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ مومی سٹوڈیو آگئی ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں جو ہےنا میں نے سیلیڈ وغیرہ بھی رکھ دیا ہے اور حسن صاحب نے اندر سے جو ہےنا کھانا بھی سٹار کر دیا تھا اس لیے میں دوبارہ اس کی سیٹنگ کی ہے اور وہ مجھے کافی جو ہےنا تنگ کر رہے ہیں تو ابھی باقی جو ہےنا سارا لے آتے ہیں کھانا اور کیونکہ سب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی اور بار بار سارے کہہ رہے ہیں کہ یار اب اس سے لیٹ نہیں کرو تو کھانا جو ہےنا سارا یہاں پہ آ چکا ہے اور بس چرگہ رہ گیا ہے وہ بھی میں ابھی لے کے آتی ہوں یہاں پہ سارے جو ہےنا بیٹنا بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں تو مٹن بھی لے کے آ گئے ہیں رائس بھی اور آئیتہ سیلی بارٹل سارا کچھ آ گیا بس چرگہ رہ گیا ہے تو وہ میں بھی لے کے آتی ہوں یہ ہی چرگہ کی فائنل لک ہے اور بہت مزے کا کرسپی سا بنا ہے اور بہت یمی بنا ہے تو ابھی یہ بھی سرب کرنے لگی ہوں میں نے کہا پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کھانا جی سب نکالی اور بہت تعریف کے کھانا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہوا تھا سب کو بہت زیادہ اچھا لگا ہے اللہ لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ سب کے دسترخان پہ برکت ڈالے اور رزق میں برکت ہو سب کی تو بہت مزہ آیا یہاں پہ اور اب بھی جو اینا یہ سمیہ آنٹی نے بنائی تھی دودھ کی تو یہ بھی بہت یمی بنی ہے کچھ لوگوں نے گرم کھائیں اور کچھ نے جو اینا وہ ابھی فریز کروا دیئے کہ ہم نے تھنڈی کھانی ہے تو ایسے کر کے جو اینا مارا یہ دور چلتا ہے یہاں پہ جی میں نے ابھی چائے بنائی ہے سب کے لئے اور ساتھ میں بسکٹ وغیرہ بھی مگوا لیے تھے تو ابھی سارے ملکے چائے پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں بیٹھ کے بہت مزہ آ رہا ہے بہت انجوائے کر رہی اور امی کو آج میں نے روک لیا ہے میں نے کہا جب میرے پاس رہے ہیں ابھی جی رات کا کھانا جو اینا وہ میں نے زبردستی امی کو کھائے کہ آپ تھوڑا بہت کھا لیں باقی بچوں کے لئے ہم نے برگرز وغیرہ مگوا ہے تو وہ ابھی ہمارا آ رہا ہے تو امی نکھائے کہ میں نے تو بکھانا نہیں ہے تو امی کے لئے سبزی بھی بنوائی ہے ساتھ میں مٹن کا سالن ہے ابھی یہاں پہ سونے کی تیاری کرنے لگیا ہے تو میں نے یہاں پہ جو اینا میٹریس وغیرہ نیچے لگایا ہے احمد اور میں اور سمو اور جس جس نے نیچے سونا ہو میں نے تو کہا ہے میں سو جاؤں گی بچوں کو لے گئی کوئی مستہ نہیں ہے کچھ لوگ یہاں پہ انہوں نے ہورر مووی لگا دیئے میں نے کہا یہ بھی دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے نا ابھی اپنے بسیف گھرہ بھی بنا لیتے ہیں تو شکر ہے لائٹ بھی ٹکی بھی ہے گھنٹا گئی ہے لیکن پھر آگی تھی اور ہم نے لوڈو بھی کھلی ہے بہت مزا آیا ہے اور امی کے ساتھ 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 باتیں بھی کر رہے ہیں امی جو ہے نا وہ کافی یہ اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہیں اور بہت مزا آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا بیٹ شیٹ میں نے نکالی ہے تو باقی چیزیں اب سکل سٹ کر کے انشاءاللہ رکھوں گی تو بہت مزا آ رہا ہے بہت انجوائے میں کر رہی ہوں کیونکہ امی سے میں لے ہوئے نا تقریباً ڈیڈ ماں ہو گیا تھا اور میں بہت مز کر رہی تھی امی کو اور آج امی جو ہے نا شکر ہے میری انہوں نے بات مار لی اور وہ ادھر رکھ گئے ابھی جو ہے ہمیں لوگ سب لوگ اٹھ گئے لات کو کافی لیٹس ہوئے تھے تو اس لیے ابھی اٹھے اور اب ناشتے بن گئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بریڈ بھی میں نے گرم کر لیے ابھی ٹرے میں سارا کوئی سیٹ کرتی ہوں اور ساتھ میں کیمہ رکھا ہوا ہے اس کو میرا دلے کوکر میں رکھوں تھا کہ چلتی ہو جائے کیونکہ ایک ساتھ ہے جس میں تنور کی روٹی لینے ہوئی وہ تنور کی لے لے گا اور جس میں پواٹی لینے ہوئی وہ پواٹی لینے ہوئی بچے جو امارے وہ پواٹی لینے میں نے یہاں پہ سٹ کر لئی بچوں کو کو پوک لگی بھی ہے وہ سالن کا میٹنے زیادہ ہے تو میں نے کہا ان کو ناشتہ دے رہے تھی اور باکی سب کے لیے جو ہے نا سالن سبزی کا بھی تیار ہورہ ہے اور ساتھ میں کیمہ بھی ہے تو میں نے ککر بھی لگا دیا ہے کوکر میں تھوڑا جلدی ہو جائے اس کوکر یوز کیا ہے اب بھی ان کو ناشتہ دے کے آتی ہوں اور پھر کھانا جو اینا وہ سارا جیسے بنتا ہے تو وہ بھی جلدی سے جو اینا لگا دیتی ہوں کیونکہ بھائی کو بہت بوک لگی ہے اب بھی یہاں پہ جو اینا میں نے ٹری سیٹ کر لیا کیمہ بھی رکھ دیا ہے سالن جو اینا توری کا گیا توری وہ بھی تھوڑ ساتھ میں سیلی بھی بنا لیا ہے اور یہ میں ٹری لے کے آئی ہوں اس میں جو اینا آپ بھی کہ میں ٹکن پکوڑا بنا کے لیے ہی ایمی کے لیے تو وہ سیٹ کرتی ہوں اور جا کے جو اینا پھر سرب کرتی ہوں کھانا ماشاءاللہ سے سارا تیار ہو گیا اور ابھی میں سرب کرنے لگی ہوں وہاں پہ جو اینا برطن وغیرہ سیٹ کر دی ہیں بس اب یہ لے کے جانا ہے یہ آپی جو اینا پکوڑا بنا کے لیے ٹکن پکوڑا ان کو بھی میں نے اوپر سے گارمیش کرتی ہے ہمی لوگ جو اینا ابھی ابھی گئے اور کافی اداسی ہو گئے کیونکہ اتنی رونہ کرے ہیں ماشاءاللہ سے تو بھی ہم لوگ بھی مکڑا کے لیے نکلنے لگے ہیں بس ہنی کے وہ ملنے ہوئے تھے اور ویکنڈ بھی تھا تو ابھی یہ پیکنگ بس تھوڑی سی تھی ہماری یہ ہو گی ہے اس میں بچوں کے شوز ہیں اور اوپر جو ملنہ ابھی چینج کی ہے وہ کپڑے وہ وہاں پہ واش کروال ہو گئی اور باقی ایک سوٹکے سے ہمارا ہوئی بچوں کے چھوٹا جو اینا بے گئے اور موسا کے پیمپرز ہیں بس وریدہ یہاں سے فیڈرز اٹھانے ہیں کبھی تھوئی دیر میں نکلنے لگے ہیں روم وغیرہ ابھی سارا جو انا صاف وغیرہ کروال ہی ہے کیونکہ پھر اب پتہ کہ کب آنا ہو تو اس وجہ سے جو ہے نا اب میرا تو یہی ہے فیلال کہ وہیں پہ روم اور رومی جو انا بودھ تکے کچھ اور بیتر ہو اب یہاں پہ وہ آیا ہے پرسوں سے تو پھر اس کی وہی روٹین ہے یہاں پہ بھاگنا اور کھیلنا اور یہ سارا کچھ اور اس کو کوئی بوپ کا احساس ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے جو انا میں تھوڑی پرشان ہو جاتی ہوں اس کی وجہ سے تو ابھی بس نکلتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اور پھر وہاں پہ جا کے جو انا آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی روز کی روٹین اپنی ابھی جا ہم لوگ نکل چکے ہیں اکڑا کے لیے ماشاءاللہ سے اور ہم نے یہی سوچا کہ کچھ لوگ جو انا وہ گاؤں میں رہیں اور کچھ جو انا وہ شیئر رہیں ایسے دونوں گھر جو انا وہ چلتے رہیں گے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ گاؤں والا گھر بھی نیو بن ہے تو اس کو بھی ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے دروازے بگر آپ بند ہوں آج کل جیسے ساون کا مہینہ ہے تو وہ نا ایسے عجیب سی گلی گلی اچیز اور عجیب سا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ آنٹی اگر ادھر رہ جائیں اور ہم لوگ اکڑا اور کبھی آنٹی ادھر رہیں اور ہم لوگ ادھر شیفٹ ہو جائیں تو ایسے کر لیں گے دونوں گھری سنجونا چلتے رہیں گے اچھا جیزین لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنی والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے اللہ تعالیٰ سب کو کچھ رکھیں اللہ تعالیٰ سب کے دسترخان میں برکت پیدا کریں ڈسک میں برکت ہو مال میں جان میں برکت ہو اللہ تعالیٰ سب کو دنیا جان کی ہفتوں سے محفوظ رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ انڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اللہ حافظ ٹک کیئر بائی بائی